اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیا حالے کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیرہ آفیت سے ہوں گے جی جناب اس وقت بج رہے ہیں رات کے ڈیر اور ہم جا رہے ہیں بہت ہی سبرتس جگہ پہ وہ میں آپ کو راستے میں بتاؤں گی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں میرے ساتھ رہیے ویسے تو ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم تقریباً ایک بجے یا ڈیر کی اندر اندر نکل جائیں گے لیکن پھر بھی وہی بات جاتے جاتے تو ٹائم لگی جاتا ہے اور راستے سے آپ کو لگی رہا ہوگا کہ اس وقت ٹریفک پر آپ بہت کم ہیں اس وقت ہم گزر رہے ہیں عمر شریف اندر پاس سے اس اندر پاس کو عمر شریف کا نام دیا گیا پہلے تو نہیں تھا لیکن ان کی ڈیت کے بعد اس اندر پاس کو عمر شریف اندر پاس کا نام دے دیا گیا ہے تو راستے کافی مطلب کھلے کھلے تھے کیونکہ ٹریفک تھی نہیں رات کا ٹائم تھا تو اپنے حساب سے ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے لیکن یہ تھا کہ چلیں ہم ٹائم سے پہنچ جائیں گے جہاں ہم جا رہے ہیں اس کی ٹائم ہی کچھ ایسی ہے ٹائم ہی کچھ ایسی ہے دو بجے والی تو میبھی آپ کو دو بجے سے کچھ یاد آجائے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ہمیں دو اندر پاس ہم نے کروس کی اس کے بعد جیل چورنگی بریچ ہم نے کروس کیا خیر سے اب ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں میں جانا ہے جی ہاں ہم پہنچ چکے ہیں پی آئی بی کالونی جسے ہم پیر کالونی بھی کہتے ہیں یہاں ہم آئے ہیں بہت ہی فیمس مامو کی بریانی کھانے جی ہاں جو لگتی ہے رات کو دو بجے اور دو بجے بھی وہاں پہ ایسا سما ہوتا ہے جیسے دن کا سما تو اب ہم پہنچ چکے ہیں مامو بریانی کے بلکل آس پاس اب ہم پارکنگ ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ رش ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت رات کے دو بچ چکے ہیں تقریبا کیونکہ ہم ڈیڑھ بجے گھر سے نکلیتے ہیں تقریبا اتنا ہی راستہ ہے تو ابھی ہم پارکنگ کی تلاش پہ ہیں کہ پارکنگ ہم کہاں کریں دیکھیں آپ گاڑیاں بائک سب اتنی زیادہ تھی پھر جیسے تیسے کر کے ہمیں پارکنگ مل ہی گئی ہم نے اپنی گاڑی پارکی اور پھر ہم چل دیئے اس مامو بریانی ہاؤس کے چوتا تھیلا ہے ان کا میرے ذہن میں تھی کہ کوئی دکان شکانسی ہے لیکن یہ ان کا مطلب ڈھیلا کہیں گے یا ان کا جو بھی ہے یہاں پہ اس وقت بھی اتنا رش تھا کہ بیچارہ بھائی بہت بیزی تھا صحیح سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی جتنی میں ان سے بات کر سکی وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور باقی میں آپ کو خود بتا دوں گی کہ کیا تھا کیسا تھا باقی آپ ویڈیو دیکھ کے بھی اندازہ کر لیں گے کہ رات کے دو بجے اور اس وقت کتنا رش ہے جتنی دیر میں کھڑی رہی ہے چلیں ان سے تھوڑی بہت بات کرتی ہوں کچھ پوچھتی ہوں مجھے نے لگا کہ ایک منٹ بھی یہ فری ہوئے ہوں بس ایک کے بعد ایک کے بعد کوئی آیا ہی جا رہا تھا اور یہ جو دیکھے یہ دو بجے والی دیکھے جو دو بجے کھلتی ہے لیکن یہ بھی ماشاءاللہ آدھی سے زیادہ ختم ہو چکی تھی پھر میں ان سے تھوڑی بہت بات کی جتنی میں کر سکتی دس بجے دس بجے دس بجے دو بجے کی ٹائمنگ دی دو بجے بھی آیا یہ دو بجے ہارا پتیر آیا ابھی سردی کو میں نے صرف ٹائمنگ چینج کر دیا آپ لوگوں نے دس بجے چلیں ٹھیک ہے اچھا یہ صرف بیف ہی کی ہوتی ہے چکن کی نہیں ہوتی یہ یخنی پلاو ہوتی ہے اچھا یہ یخنی پلاو بریانی ہے ہمیں وہاں جا کے ہی معلوم کہ یہ ٹائمنگ سردیوں کی وجہ سے ہو گئی ہے چینج ویسے دو بجے جو لگتی ہے بریانی اب وہ سردیوں کی وجہ سے لگ رہی ہے دس بجے یہ ان لوگی لئے خوشخبری ہے جو بارہ گیارہ بجے سو جاتے ہیں وہ بھی اب جا کے مامو کی بریانی ضرور کھا سکتے ہیں دو بجے کا انتظار ہو گیا ہوں گا ختم پھر ہمیں بریانی ملی ماشاء اللہ ساتھ کرما گرم بریانی دھویں نکل رہے تھے ساتھ انہوں نے رائتہ دیا ہمیں ساتھ پیاس صلات بہت مزے کی بریانی تھی میری فیملی بھی میری سسٹرس وغیرہ بھی ہمیں ساتھ گئی تھی ایک سسٹر ماشاء اللہ یہ دیکھیں انہوں نے کھانا ہی نہیں کھایا تھا کہ بس میں ایک ہی دفعہ کھاؤں گی یہ نہ ہونا پھر پیٹ بھر جائے رات کا ٹائم ہے تو ماشاء اللہ ابھی جیسے دو پلیٹس انکل پہلے دیکھے گئے تو دو سسٹرس نے سٹارٹ کر دیا جب ہماری باری ہے تو ماشاء اللہ ایک بہن کھا بھی چکی تھی بہت مزے کی تھی بہت مزے کی تھی اچھا یہ بیف بریانی تھی لیکن بیف میں کیا تھا یہ بھی ایک سپرائز ہے جو میں آپ کو لارس میں بتاؤں گی بھائی سے پوچھ کے کہ یہ کون سا بیف تھا یہ بھی آپ ضرور دیکھئے گا اچھا اس کے اندر جو گوشت ہے وہ سیری کا گوشت ہے سیری کا گوشت ہے سپیشلیٹی یہ ہے سیری کا بھی ہوتا ہے اچھا آپ کتے عرصے سے لگا رہے ہیں کتے عرصے سے لگا رہے ہیں چالیس پنتالیس سار ہوگئے چالیس پنتالیس سار ہوگئے چالیس پنتالیس سار سے صحیح ایک تو بریانی کھانے والوں کا رش اوپر سے شدید ریفک کا شور لگ نہیں رہا تھا کہ یہاں پر رات کے تین وجہ رہے ہیں اور اس قدر لوگ آ رہے ہیں اور مطبع دن کا سامہ ہے یہ اتنی بریانی پلاو بہت مزے گا تھا ہمیں تو بہت مزایا کھا کے آپ بھی یہاں ضرور وزٹ کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ